ہائیدرباد کی آوام سے میری ایک گزارش ہے میری بات گوھر سے سنیے اور اس کے بارے میں سوچیں ہائیدرباد شہر کے مونیوں کی حالت ڈیلی ہے سڑک کے اوپر گڑے ناچ رہے ہیں سکولوں کی حالت تو بے حال ہے اسپطال کے بارے میں تو پوچھو ہی مت میرے مائنارٹی بائی اور بہن یہ سوچیں پچھلے چالیس سال سے OAC کاندان ہمیشہ ہائیدرباد شہر میں حکومت کر رہی ہے پھر بھی ہائیدرباد شہر کی حالت بے حال ہے OAC کاندان ہمیشہ افتدار میں رہتی ہے اور ہمیشہ تمام سالوں میں کوئی بھی ہونے دو حکومت جماعت کے سے قریبی دوسری نباتی ہے پھر بھی ہائیدرباد کی ترقی میں OAC بردرز کی گفرت کارز تو سے دکھائی دیتی ہے یہ OAC کے ایم آئی ایم پارٹی ووٹ پانے کے لیے عوام کی مجب اور جذبہ کا استعمال کرتی ہے لیکن ان کی ترقی کے بارے میں نہیں سوچتی یہ حقیقت ہے حالی میں اکبر ادن OAC صاحب اسمبلی میں اس چیز پر ذکر کیا انہوں نے کہا ہائیدرباد شہر کی ترقی کے لیے پورے چودہ ہزار پانچ سو کروڑ روپےوں کی استعمال کیے تھے لیکن ہائیدرباد کی حالت تو ایک بار دیکھئے دوسرے شہر سے موازمہ کرے تو اتنی بری کیوں ہے OAC بردرز ترقی تو نہیں کرتے لوگوں کی یا شہر کی لیکن ڈراما تو بہت زبردست کرتے ہیں رولنگ پارٹی ہونے دو یا وہ سٹیٹ ہونے دو سینٹر ہون دو پولیس ہون دو یا سرکاری ملزمین ہو کوئی بھی ہونے دو ہر وقت سبھی کے ساتھ لڑتے ہیں جگڑتے ہیں چیکتے ہیں چلاتے ہیں صرف ووٹ پانے کے لیے میرے ہائیدرباد کے بھائی اور بہن OAC بھائی کے ناکامیوں کے بارے میں سوچیں